السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد آج ہماری تفسیر موضوعی کی چوتھی کلاس رہے گی کہ جس میں ہم کتاب و سنت کی خلاوردی کا موضوع لیں گے اس سے پہلے سابقہ درس میں ہم نے کتاب و سنت کی اتباع کا موضوع مکمل کیا تھا جس میں اس موضوع سے متعلقہ اہم آیات لینے کے بعد کچھ حدیث کا ذکر کیا تھا اور آئیم آئی اکرام کے اقوال ان کا ذکر ہوا تھا اور اس کے بعد کتاب و سنت کی اتباع کے جو دنیا آخرت کے فائد ہیں اس پر ملپیرہ ہونے کے فائد کا ذکر ہوا تھا اور آج سے جس میں ذکر کیا ہے کہ ہم اس کے بعد ورہ ٹاپک کتاب و سنت کی خلاوردی کا شروع کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز کی صحیح اس کی پہچان اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کو مختلف زاویوں سے دیکھا جائے جو اس کے موافق زاویہ ہے جو اس کے مطابق چیزیں ہیں وہ بھی اور جو اس کے مخالف چیزیں ہیں وہ بھی اس لئے عربی میں کہا جاتا ہے وَبِذِدِّهِ تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَعُو کہ اگر آپ نے کچھ چیز اس کی صحیح معنو ہے اس کو پہچان کرنی ہے تو اس کے اپوزٹ کو اس کے مدد مقابل کو دیکھو کہ اس کے مخالف میں کیا ہے اس کے مدد مقابل کیا ہے تو چنانچہ کتاب و سنت کی اتباع کا بھی صحیح معنو میں اس وقت تک اس موضوع کو ہم نہیں پہچان پائیں گے کہ جب تک اس کے مدد مقابل اس کی خلاورزی کو نہیں دیکھیں کہ کتاب و سنت کی خلاورزی کا انجام کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے دنیا آخرت میں اس کے کیا بڑے بڑے نقصانات ہیں اس میں بھی جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ ہم ان موضوعات کو بیان کرتے ہوئے یعنی کہ قرآن کریم کی پوری آیات لے سکیں گے ٹائم کیونکہ مختصر ہے اس لیے ہم اس میں اہم ترین آیات جو ہے صرف انہی کو لینے پر اقتفا کرتے ہیں تو پہلی آیت اس موضوع پر آپ کے سامنے جو دی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ دیا ہوتا ہے لفظی ترجمہ اس کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ کی اس کے معنی کا بھی پتا چلے کیونکہ تفسیر کا ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش کریں اگرچہ پورا قرآن نہ بھی سیکھ سکے سمجھ سکے لیکن کم از کم ایک موضوع سے متعلقہ آیات کو ان کو سیکھیں سمجھیں اس میں کیا کچھ آتا ہے تو یحریفون یحریف کہ میں نے قسم کھاتا اللہ کی قسم کھاتے ہیں لکم تمہارے سامنے اور بات ہو رہی منافقوں کی کہ منافق جو ہیں وہ مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے ان کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ان کے سامنے قسم کھاتے لیوردوکم تاکہ وہ تم کو راضی کریں واللہ ورسولہ احق وعیوردوہ انکار وممینین اگر یہ واقعی مومن ہیں تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے اللہ اس کے رسول زیادہ حق دار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے ان کو راضی کرتے اگر یہ واقعی ہی ایمان والے ہیں اس آیت کے اندر کیا ملا منافقوں کا ایک کردار اور وہ کردار کیا ہے کیونکہ منافق کا ایمان کا دعویٰ صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے صرف باتیں ہوتی ہیں عمل نہیں ہوتا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے تو چنانچہ منافق کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سچا پکا مومن منا کے لوگ کے سامنے پیش کریں اور پھر اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کے لیے اس کو جھوٹی قسمیں کھانا پڑتی ہیں اس کو یعنی بار بار یہ چیزیں کہنا پڑتی ہیں تاکہ لوگ اس کی بات پر اعتبار کریں اس سے مطلب آتا ہے کہ یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور حالانہ کے چاہیے یہ تھا کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے اگر یہ سچے مومن تھا مومن ہے اس سے معلوم ہوا کہ سچے مومن اس کو بندوں کی پروانی ہوتی کہ لوگ خوش ہیں یا ناراض ہیں اس کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہے یا ناراض ہے سچے مومن کی یہ دلیل ہے اور منافق کی پہچان کیا ہے کہ منافق اللہ کو نہیں بلکہ بندوں کو راضی کرنے کے شکر میں رہتا ہے تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر اسی ضرورت ہے انسان کو اس حوالے سے اپنے آپ کا جائزہ لینے کی کیا اس کی کوشش بندوں کو راضی کرنا ہے یا کیا اللہ کو راضی کرنا ہے آج افسوس کی بات یہی ہے کہ ہمارے بہت سے چیزوں کا دار و مدار بندوں کو راضی کرنے پر ہے بعض اوقات کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہے کس لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے وہ ہمارے محلے میں ایک غریب آدمی کی ماں مر گئی تو ہمارے ہاں جو مرنے پر طرح طرح کے وہ رسم و رواج اور مولویوں کے جو بنائے ہوئے وہ ڈرامے ہیں وہ چلتے ہیں تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی دیکھو بھی یہ ساری چیزیں غلط ہیں آپ کی ماں کے لیے دعا کرو سب سے اہم چیز یہ ہے جو اس کو فیادہ دینیواری ہے پاکی یہ سارے ختم شتم دوسرے تیسے یہ سارے مولویوں کے کھانے پینے کے چکر ہیں تو آگے سے کیا کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ واقعی باتیں غلط ہیں لیکن نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے لوگ نہیں چھوڑیں گے ہاں دیکھئے کیسے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں بندوں کو راضی کرنے کے لیے اور بندے راضی ہوتے بھی نہیں ہیں یہ بھی کسی غلصہ بھی ہے کہ بندوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کر لے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا اب بندے وقتی طور پر تو مقرح خوش ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اس کے متعلق کہ جو ڈالے گا ایک دشنی بغض اور عدابت وہ پھر اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس لئے اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا مقصد جو ہے اللہ کو راضی کرنا بن گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور جو بندے ناراض ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ راضی کر دیتا ہے اور جس کا مقصد بندوں کو راضی کرنا بن گیا اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوتا ہی ہوتا ہے اللہ بندوں کو بھی ناراض کر دیتا ہے لیکن یہاں پر منافقوں کا قیدار دیان ہو رہا ہے کہ منافقوں کی کوشش کیا ہے مسلمانوں کو راضی کرنا بندوں کو راضی کرنا چاہے اللہ اس کے رسول ناراض ہو جائے اس کے بعد مَا عَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَارِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمِ اصل یہ آیت ہے کہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے اگرچہ پہلی آیت بھی اس سے تھی کہ یہاں پر عَلَمْ يَعْلَمُوا کہ اے منافقوں نے جانا نہیں اَنَّهُ کے بے شک جو بھی مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحَادِدْ کے معنی حد سے اور حد جس کو ہم بارڈر کہتے ہیں بارڈری لائن کہتے ہیں کہ جس میں ایک چیز کو دوسری سے الگ کیا جاتا ہے تو کیا یہ منافق جانتے نہیں کہ اگر جو بھی شخص اللہ اس کے رسول کے مخالفت کرتا ہے ان کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اپنے اور اللہ کے درمیان حد کھڑی کر لیتا ہے یعنی اللہ ایک طرف ہے یہ اس کے مدد مقابل دوسری طرف ہے اللہ کے ربی علیہ السلام ایک طرف ہیں اور یہ آدمی ان کے مقابلے میں دوسری طرف ہے تو جو اللہ کے اس کے رسول کے مقابلے میں آجا ہے پھر اس کو کیا ہوتا ہے فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمُ اللہ تعقید کر کے فرماتا ہے کہ بے شک اس کے لئے جہنم کی آگ ہے خالدن فیحہ جس نے ہمیشہ رہے گا ذَٰلِكَ الْخِذِّ الْعَظِيمُ یہ ہے جو سب سے بڑی ذلت رسوائی ہے کیونکہ منافق بندوں کو رازی کرتا ہے بندوں کو خش کرنے کی کوشش کرتا ہے عزت پانے کے لئے کہ عزت ملے گی اللہ اسی قدر اس کو دنیا میں بھی زریل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لئے ذلت رسوائیہ مقدر ہوتی جہنم کے عذاب کے شکل میں وجہ کیا ہے وجہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت جو کتاب و سنت کا ہمارے مخالفت کا موضوع دیا ہے وجہ یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت تو چنانچہ یہ منافقوں کا کردار ہے کتاب و سنت کی مخالفت کرنا اللہ اس کے رسول کے خلاف چلنا اور اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہونا منافقت کا کام ہے اور پھر اس کا ٹھکانہ بھی کیا ہے ہمیشہ کے لئے جہنم ہے اور ذلت و رسوانیہ ان کے لئے مقدر ہیں تو اس سے کیا پتا چلا کہ اگر آدمی بندوں کو راضی کر کے دنیا کی عدالتوں سے بد بھی جائے تو آسمان کی عدالت باقی ہے اللہ کی عدالت قیامت کے دن لگنے والی ہے کہ جہاں پر ہر چیز کے صحیح صحیح فیصلے ہوں گے اس لئے ایک مسلمان مومن کی کوشش اللہ کو راضی کرنے با ہو اگری آیت دو نمبر وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتْتَبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَمَنْ يُشَاقِقْ مَنْ کے معنی جو بھی مرد ہو عورت ہو عالم ہو جاہر ہو بادشاہ ہو فقیر ہو مَنْ جو بھی يُشَاقِقْ يُشَاقِقِ کے معنی خلافورتی کرتا ہے اور اصلاح يشاقِقِ کا لفظ شک سے ہے شک کے معنی ہوتا ہے کوئی ایک جانب ایک طرف جب کوئی چیز ٹوٹ کر پھٹ کر دو حصے ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے یہ شک ہے دوسری اس کے یہ شک ہے تو اس کا معنی کیا ہے يُشَاقِقِ جو خلافورتی کرتا ہے جو مخالفت کرتا ہے کس سے مخالفت کسی عام انسان سے نہیں کی کس سے مخالفت کی الرسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور کرتا بھی کب ہے مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُوِدَىٰ اس کے بعد کہ جب اس کے لئے ہدایت کا سرستہ واضح ہو گیا پتا چل گیا کہ سچ کیا ہے حقیقت کیا ہے ایمان کیا ہے اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے پتا چل گیا کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے تو قرآن و سنت کو جاننے کے باوجود پھر بھی اللہ کے نبی کے خلاف چلتا ہے سنت کے خلاف چلتا ہے وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِعِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کو یہ رستہ ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے رستے پر چلتا ہے یہ تبی اعتبار کرتا ہے پیروی کرتا ہے غَيْرَ سَبِعِ الْمُؤْمِنِينَ اس رستے کی جو مومنوں کا نہیں ہے یعنی سچے مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کر اور مومنوں سے مراد ہر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے مومنے سے مراد وہ مومن ہے کہ جن کے ایمان کو اللہ نے میار قرار دیا ہے اور وہ کون ہیں صحابہ اکرام ہیں اور صحابہ اکرام کے منحج پر چلنے والے قیامت تک آنے والے لوگ ہیں پر نہ تو کلمہ پڑھنے والے تو بہت ہیں اور نہیں کلمہ پڑھنے والوں میں بہت سے ایسے لوگوں کی کسرت ہے کہ جو نہ کہ صرف اللہ کے نبی کی مخالفت بلکہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ وہ توحید وہ عقیدہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے اس کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں اور بہت کسرت ان لوگیں اس لیے مومنین سے مراد نہ سمجھا جائے کہ ہر مومن مسلمان بلکہ مومنین سے مراد وہ لوگ ہیں وہ ایمان والے ہیں کہ جن کے ایمان کو اللہ نے میار قرار دیا ہے وہ صحابہ اکرام ہیں اور جو ان صحابہ کے منحج پر چلنے والے ہیں تو اللہ ماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی مخالفت کی اس کے بعد کہ جب اس کے سامنے ہدایت واضح ہوگی اور پھر کیا ہے کہ مومنوں کا مسلمانوں کا اہل حق کا صحابہ تعبین کا رستہ چھوڑ کر اور رستے پر چلا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر آگے نتیجہ دیکھئے کیا ہے بڑا خطرناک نتیجہ ہے اللہ ماتا ہے نولیہی ماتو اللہ ہم اس کو پھیر دیتے ہیں جس طرح پھرتا ہے یعنی جس گمرہی کے طرف نکلا ہے جس گمرہی پر چلا ہے اللہ ماتا ہے کہ ہم اس کو اس کی گمرہی پر چلا دیتے ہیں اسی گمرہ رستے پر اس کو ڈال دیتے ہیں منسلیہی جہنم اور گمرہی پر چلنے والا کہاں جاتا ہے جنت کو اللہ ماتا ہے کہ ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے پساعت مسیرہ اور جو بہت برا ٹھکانہ ہے دیکھئے کتنی خطرناک اور معنی خیز آیت ہے کہ جو ایک مسلمان کو ایک انسان کو جگاتی ہے جنجورتی ہے کہ اللہ کی اس کے رسول کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہے اور یہ وہ مخالفتیں ہیں جو آج بہت سے اسلام کا دعوے دار اسلام کا نام لینے والے طرح طرح سے کر رہے ہیں کہ بعض کو بات تو ویسے ہی اللہ کے نبیوں کے دشمن اور بعض بڑی محبتوں کے عقیتوں کے عشق کے نعرے لگانے کے باوجود بھی جب اللہ کے نبی کی سنت کی بات آتی ہے آپ کی حدیث آتی ہے تو وہاں پر فوراں یعنی یہ آج کے رسول کہ آپ کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں اور جب آپ کی حدیث سنتے ہیں تو وہاں سے گھوم جاتے ہیں وہاں ان کو آپ کی سنت حدیث سننا بھی گوارہ نہیں ہوتی تو یہ ہے محیشاقی کے رسول کہ جو بھی نبی کی مخالفت کرتا ہے ان کے خلاف چلتا ہے اللہ کے نبی نے ایمان عقیدے کے لحاظ سے کچھ تعلیم دی یہ اس کے برعکس اُڑ چلتا ہے جس توحید کا سبق دیا ہے یہ شرک کرتا ہے جس سنت پر چلنے کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑ کر بدعات پیدا کرتا ہے جس حیاء شرم کا حکم دیا ہے اس سے ہٹ کر یہ بدکاری بے حیے پر اترتا ہے جس عبادت کا جو عبادت کا طریقہ اللہ کے نبی نے دیا ہے اس کو اچھا نہیں رکھتا اس کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ من گھر طریقے بناتا گھرتا ہے اور اُن کے طریقے لیتا ہے یہ سارے وہ انداز ہیں جو اللہ کے نبی کی مخالفت کے ہیں اس کے بعد کہ جب اسے حدیعت کا رستہ پتا چل گیا پتا چل گیا کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے اللہ اس کے رسول علیہ السلام کا کیا فرمانے پتا بھی چل گیا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کو پتا نہ چلا ہو لاعلمی جہالت میں کوئی ایسی چیز کر بیٹھا تو اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن یہاں پر ایسے بدبختوں کی بیان ہو رہا ہے کہ جو جان بوجھ کر سمجھتے بوجھتے ہوئے جانتے ہوئے کہ قرآن کیا ہے سنت کیا ہے پھر بھی اس کے خلاف چلتے ہیں اور پھر مومنوں کا رستہ چھوڑ کر صحابہ تابعین کا رستہ چھوڑ کر اپنے خود ساکتا من گھرت رستوں پر چلتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ اگر صحابہ کا رستہ چھوڑا ہے تو گمراہی کا رستہ ہے پھر پھر وہ گمراہ ہے کیونکہ حدیعت کہاں پر ہے صحابہ کے رستے میں ہے حدیعت کہاں پر اللہ کے نبی کے رستے میں ہے تو جو اللہ کے نبی کا صحابہ کا رستہ چھوڑتا ہے کوئی شک نہیں کہ وہ گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ ماتا ہے کہ جس گمراہی کا رستہ اس نے اختیار کیا ہوتا ہے ہم اس کو اسی پر چلا دیتے ہیں اسی پر لگا دیتے ہیں اور اس پر چلا کر لگا کر کیا کرتے ہیں نسلیہ جہنم اس کو جہنم پہنچاتے ہیں وساط مسیرہ کہ بہت برا جو ٹھیک آنا ہے آیت بڑی معنی خیز ہے ہم علماء کی تفسیر لیتے ہیں اس میں امام شایف رحمت اللہ علیہ ماتے ہیں کہ اس آیت سے علماء نے اجمع امت کی دلیل لی ہیں کہ اگر امت کا کسی مسئلے پر اجمع ہو جائے اتفاق ہو جائے تو وہ بھی دلیل ہے وہ بھی حجت ہے کس لیے اللہ نے ان منافقوں کا ذکر کیا کہ جو مومنوں کا رستہ چھوڑ کر دوسرے رسے پر چلتے ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ جس پر سچے مومن جس رسے پر چل رہے ہوں اور سبھی اس پر متفق ہوں تو وہ بھی دلیل ہے حجت ہے اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے امام سعیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علامہ سعیف اس کی تفسیر میں کہ سبیل المؤمنین سے مراد کیا ہے مومنوں کو عقیدہ و منحج دیکھتی ہے سب سے پہلے بنیادی چیز جو آتی ہے وہ عقیدے کی آتی ہے چاہے کسی عبادت کے اندر کسی حکم کے اندر چھوٹا ملٹا کو کمی کمزوری ہو بھی جائے غلطی ہو بھی جائے اور بات ہے لیکن سب سے بنیادی چیز جو ہے عقیدہ و منحج ہے کہ آپ کا دین پر چلنے کا طریقہ کیا ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے وہ صحابہ کا طریقہ ہے تابعین کا طریقہ آئمہ اکرام کا طریقہ ہے ہاں پھر تو حدایت ہے اگر وہ نہیں تو پھر حدایت نہیں ہے نواللہیمات اللہ کا معنی کرتے ہیں کہ جس رستے پر چلتا ہے جو اس رستے پر اختیار کیا ہوتا ہے ہم اس کو اسی پر چھوڑے رکھتے ہیں یعنی اس کو حدایت کے توفیق نہیں دیتے اس کو اس سے نہیں ہٹاتے اس رستے سے جس پر چلا ہوتا ہے اسی برائی پر گمراہی کے رستے پر چلا کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس وقت ہے کہ میں بڑا کامیاب ہوں اور وجہ کیا ہے کہ حق کو جان بوجھ کر دیکھ کر اس نے جو روگردانی کی ہے اور یہی نتیجہ ہے جس تاکہ دوسری آتی اب ہم آگے آ رہی ہے فَلَمَّا زَاغُوا عَزَاغَ اللَّهُ قُولُوا بَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جب ان کے وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا ٹیڑے ہوئے کے معنی کہ جب انہوں نے نبی کی سنت کی مخالفت کی نبی کے احکام کی خلافردی کی تو اللہ نے پھر ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا اور دوسری آیت میں اللہ کا فرمان ہے وَنُقَلِّبُوا عَفِیدَتَهُوا عَوْصَارَهُمْ كَمَالَ مِنُوِهِ اَوْوَلَ مَرَّةِ کہ ہم ان کے دلوں کو ان کے نگاہوں کو اس انداز سے پڑھ دیں گے کہ جو پہلی بار ایمان نہ لائے یعنی اللہ کا حکم ملا اس کو نہ مانا اللہ ماتا ہے کہ اس کو نہ ماننے کے وجہ سے ہم ان کے دلوں آنکھوں کو ویسے پڑھ دیتے ہیں کہ ان کو حدایت ملتی ہی نہیں ہے تو اس آیت کا مانا کیا ہوا اس کا مانا یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے حدیث و قرآن کو جاننے کے باوجود اور صحابہ تعابین کے رستے سے ہٹ کر اور رستے پر چلتا ہے گمراہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی گمراہی پر چھوڑے رکھتا ہے حتیٰ کہ جہنم میں جا پہنچتا ہے اس کا مفہوم یہ ہوا اس کا الٹ مانا کیا ہوا کہ جو مخالفت نہیں کرتا اور مومنوں کا رستہ اختیار کرتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کی ذات اور رسول کی اتباع اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹا رہنا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظ کرتا ہے اس کی نگبانی کرتا ہے اگر کہیں اس سے گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے اور گناہ کے رستے سے بھی اس کو چھوڑا بچا لیتا ہے اور پھر اس کی علامہ سادی مثال دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بارے انفرمایے سورہ یوسف میں کہ ذالک لنصف عنہ السوء والفحشاء انہو من عبادن المخلصین کہ یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے بہکانے کی کوشش کی اور وہاں پر دنیاوی اعتبار سے حد طرح کی وہ چیزیں تھیں جو انسان کو بہکنے کے لیے اس کو بہکانے کے لیے مہیا ہوں یعنی عورت جو ہے بڑے احد منصف والی ہے خسن جمال بھی ہے اور اکیلی ہے علیدہ ہے خود دعوت دے رہی ہے بند کمروں کے اندر لیکن اللہ کے یہ نیک بندے یوسف علیہ السلام ان ساری دعوتوں کو ٹھکراتے ہیں کیوں ٹھکراتے ہیں اللہ نے اس کے وجہ بیان کی اسی طرح ہم یوسف علیہ السلام سے جو ہے برائی بے حیائی ان سے پھیرتے ان سے ہٹاتے رہتے تھے یعنی برائی بے حیائی جو برائی بے حیائی کو ان سے دور کرتے رہتے تھے کس لیے کیونکہ ہمارے مخلص کی ہوئے خالص کی ہوئے بندوں میں سے تھے اس کا معنی کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی حفاظ کرتا ہے تو چاہ دنیا میں کتنے بھی فتنے کیوں نہ ہو کتنے بھی گمراہیوں کے بدکاریوں کے رسے کیوں نہ مہیا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل توفیق سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظ میں رکھتا ہے اور بندے کو ان برائیوں بدکاریوں سے ان چیزوں سے بچائے رکھتا ہے اور جب آدمی اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے اللہ کی حفاظت کا ہاتھ اس سے اٹھ جاتا ہے تو پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے جس گمراہی پر چلتا رہتا ہے اور پھر اس کو اس سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا اس لئے شیطان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے اِنَّا رَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَىٰ لَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمِ يَتَوَقَّرُونَ کہ شیطان کا زور جو ہے ان لوگوں پر نہیں چلتا کہ جو اللہ پر ایمان لاتے اس پر توقع کرتے ہیں اور ابن کثیر بھی نولی ایمات واللہ کا معنی کرتے ہیں یعنی ہم اسے ہلاکت میں ڈالنے کے لیے اس کے دل میں گمراہی کو خوبصورت بناتے اور مزین کر دیتے ہیں یعنی نہ کہ صرف جس رستے گمراہی پر چلا ہوتا ہے اس پر چھوڑ دیتے ہیں بلکہ علامہ ابن کثیر بناتے ہیں مزید بھی کہ پھر اس گمراہی کو اس کے دل میں مزین کر دیتے ہیں اور یہ بھی قرآن کریم میں اللہ نے کئی جو پر ذکر کیا ہے کہ آدمی جب غلط رستے پر چلتا ہے اپنی باوردور شیطان کے آدمے دے دیتا ہے تو شیطان پھر کس کس طریقے سے اس کے لیے برائیوں کو گمراہیوں کو شرک کو بیداد کو انچیروں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوں اور حالانکہ وہ جہنم کو جا رہا ہوتا ہے اس لیے آیت بڑی معنی خید ہے جو عمل دی ہے بھی پھر اسے اس کو دیکھئے اللہ کا فرمان وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَةَ اور جو بھی مخالفت کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنُا لَهُ الْهُدَى اس کے بعد کہ جب اس کے لیے حدیات کا رستہ واضح ہو گیا وَيَتْتَبِعَ غَيْرَ سَبِعِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کا رستہ چھوڑ کر دوسرے رستے پر چلتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا تو پھر جذر پھرا ہوتا ہے اللہ فاتح ہم اس کو اُدھر ہی پھیر دیتے ہیں اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں بعض وقت بڑے بڑے علماء بڑے بڑے عباد بڑے بڑے زہاد بڑے عبادت گذار کسی شرک میں پڑھتے ہیں بیدات میں پڑھتے ہیں اور گمراہیوں میں گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں اور اس پر پھر ڈٹے چلے جاتے ہیں اس پر مصر ہو کے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں پیشے ہٹنے کی سوچتے بھی نہیں وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ ہے جو ہم اس شرک میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان بدبختوں کو اس گمراہی پر چھوڑ دیا اور شیطان نے وہ گمراہی ان کے سامنے خوبصور بنا کے پیش کر دی تو پھر کیا ہے نتیجہ کیا ہے کہ نہ اللہ کی حفاظت ہے اور نہ کوئی اور اس کو بچانے والا ہے اور شیطان پھر جہنم کو جاتا ہے اس لیے ضرورت ہے انسان کو ہر وقت اللہ سے حدیعت مانگنے کی حدیعت کی دعا کرنے کی اور گمراہیوں سے بچنے کے لیے کوشش بھی کرنے کی اور اللہ سے اس شیطان کی دعا بھی کرنے کی اگلی آیت میں اللہ کا فرمان تین آمبر آیت میں انہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاق الرسول من بعد ما تبیردہ اللہ وہدہ لن یدر اللہ شیئہم واسیحبت اعمالہم سورہ محمد کی آیت نمبر 32 میں اللہ احمدتا ہے کہ بے شک بلو کہ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے وشاق الرسول ہاں یہاں پر ہمارے موضوع سے متعلقہ کیا چیز ہے کہ اللہ کے نبی کی مخالفت کی اللہ کے نبی کی مخالفت کی من بعد ما تبیردہ اس کے بعد کہ جب ان کے لیے حدیعت کا رستہ واضح ہو گیا کھل گیا پتہ چل گیا کہ حدیعت کیا ہوتی ہے لن یدر اللہ شیئہ ہاں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے گمراہ ہو کر ایک نہیں دنیا جہان کے سارے لوگ گمراہ ہو جائیں بدترین کافر کیوں نہ بن جائیں اللہ کیا فماتا ہے کہ میرے شان میں وی شوقت میں وی عدمت میں بال برابر بھی کمی نہیں کر سکتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں کریں گے لیکن ان کا کیا ہوگا اللہ ہے جو ان کے عملوں کا برباد کر رہے گا اگر ان کی نیکی تھی بھی کوئی ان کے خیر کا کام انہیں کیا بھی تھا تو اللہ کے نبی کی مخالفت کی وجہ سے اللہ ان کے ان عمال کو بھی برباد کر دیتا ہے جس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے وہ نہ کہ صرف یہ ہے کہ مخالفت کرنے سے عمل قبول نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوا عمل بھی برباد ہو جانے کا خطرہ ہے تو اس لیے ضرورت ہے اس موضوع کو سمجھنے کی اللہ کے ربی کی مخالفت بچنے کی چار نمبر آیت میں وَمَنِيَعَسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَبْضَلَّ ذَلَا لَمْ مُبِينَا اور جو بھی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اس کے رسول کی پس اس کے کیا ہوتا ہے فَقَبْضَلَّ ذَلَا لَمْ مُبِينَا پس یہ وقیناً گمراہ ہوا بہت کھلی گمراہی میں جا پڑا کھلی گمراہی سے مراد یعنی جس گمراہی کے اندر کوئی شک بھی نہ ہو کہ یہ گمراہی ہے لیکن پھر بھی اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ گمراہی ہے کس لیے کیونکہ اللہ کے اس کے رسول کی مخالفت ایسا جرم ہے کہ جس جرم سے اقرِ اندھی ہو جاتی ہیں اقروں پر پردے پڑ جاتے ہیں آدمی کے دماغ موف ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے آپ دیکھئے تاریخ اٹھا کر بڑے اقرمد ابو جاہل جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا کہ بڑا دانائی والا ہے اس کے دانائی کہاں گئی اللہ کے ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کے حوالے سے اسلام کو قبول کرنے کے حوالے سے اس سچے دین کو سمجھنے کے حوالے سے کہاں گئی اس کے دانائی جب اس نے اللہ کے اس رسول کی نافرمانی پر کمر کس لی تو اس کو اللہ نے پھر گمراہ کیا حتیٰ کہ اس کی گمراہی ہی اس کو حق اندراتی اور اسی طرح سے ہر ویمان کافر اس لیے جو بھی اللہ کے اس کے حسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھولی گمراہی میں جا پڑتا ہے کہ جو گمراہی بادے ہونے کے باب جو بھی اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں گمراہ ہوں اور کھولی گمراہی کا معنی یہ بھی کہ اتنی بڑی گمراہی کہ جس سے اس کے لیے بچنے کا کوئی رستہ نہ ہو کیونکہ باوقات انسان رستہ بھٹکتا ہے لیکن رستہ بھٹک کر تھوڑا سے دور دور جا کر پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہیں غلط نکلایا ہوں اور پھر پیچھے مڑتا ہے اور صحیح رستے کے طرف چل پڑتا ہے لیکن باوقات آدمی کے اقل اس انداز سے اندھی ہوتی ہے احساس ہو کہ اس کا دماغ پھرتا ہے کہ کسی غلط رستے پر چلتا ہے اور پھر اسی کو صحیح سمجھ کہ چلتا ہی چلا جاتا ہے اور اپنی منظر سے دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے یہ تو دنیا کے رستوں کا بھٹکنا ہے کہ جس میں صرف آدمی یہ ہے کہ بھٹک کر کسی دوسرے رستے پر نکل گیا اپنے ٹائم ضائع کر دیا اور تھوڑا اس کو پریشانی مشکل آگی لیکن وہ اگر آخرت کا رستہ بھول گیا جنت کے رستے کو بھول کر جہنم کے رستے پر چل پڑا ہاں تو اصل جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہاں کا ہے کہ نعم طوری جہنم کے رستے پر چل پڑا اصل نقصان یہ ہے اس کے بعد پانچ نمبر آیت جو حقیقت میں بڑی معنی خید آیتا ہے اور آج ہم اسی کو لے کر اتفاق کریں گے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخْعَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ سورة النور کی آخری آیات میں سے ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخْعَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں فَلْيَحْذَرِ ان کو ڈرنا چاہیے اللَّذِينَ ان لوگ کو يُخْعَالِفُونَ جو مخالفت کرتے ہیں عَنْ أَمْرِحِ آپ کے حکم کی کسی سے ڈرنا چاہیے کہ آپ کی مخالفت کی وجہ سے ان کو کیا ہوگا اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً کہ وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں کسی فتنے میں نہ جا پڑے اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یا کہ ان کو دردناک عذاب نہ پہنچے تو آیت کا معنی کیا ہے اللہ ماتا ہے کہ جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں چاہیے وہ کسی طرح کا حکم کیوں نہ ہو عقیدے کا ہو ایمان کا ہو عبادت کا ہو کسی اچھے اخلاق و کردار کے حوالے سے ہو حرام و حلال سے تعلق رکھتا ہو کچھ بھی ہو آپ کے حکم کیوں نہ ہو اللہ ماتا ہے کہ جو آپ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ آپ کی مخالفت کرنے سے کیا ہوگا کسی فتنے میں جا پڑیں گے فتنے کے آگے ہم بیان کریں کہ فتنہ کیا ہے یا پھر ان کو دردناک عذاب جا پہنچے گا تو فتنہ کیا ہے فتنہ حقیقت میں قرآن کریم میں چار بڑے معنوں پر استعمال ہوا ہے ایک معنی ہے اس کا آگ میں جلنے کا معنی کہ جس دن وہ آگ پر ان کو ان کے فتنے میں ڈالا جائے گا یعنی آگ میں ان کو ڈال کر دہکایا جائے گا تو فتنے کے ایک معنی کہ جس میں ان کو جو ہے ان کو جو ہے آگ میں جلانا ہے اور دوسرا معنی فتنے کا آزمیش کا ہے کہ ان کو آزمیش میں ڈالنا کہ ہم تمہارے آدمیش کرتے ہیں خیر اور شر کے ساتھ تم کو آزمانے کے لیے اور اس طرح کفر یعنی کہ کفر اور شرک بھی فتنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ان سے جنگ کرو قدال کرو کافروں سے حتی کہ کوئی فتنہ یعنی کفر اور شرک باقی نہ رہے اور اس طرح حجت اور دریر کے اوپر بھی فتنے کا معنی استعمال ہوتا ہے کہ جس طرح کافر مشرق قیامت کے دن کیا ہوگا کہ قیامت کے دن مشرق اور کافر کیا کہیں گے ان کے دریر حجت کیا ہوگی کہ کہیں گے کہ ہم تو مشرق کافر نہیں تھے ہم تو شرک نہیں کرتے تھے تو خیر یہ فتنے کے مختلف معنی آتے ہیں اس آیت کے حوالے سے کہ فتنہ کتنا بڑا ہے اور آئیمہ اکرام نے ان چیزوں کو کیسے لیا ہے اس بارے میں صوفیان بن اعویان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک نے انس کے پاس امام مالک جو ہیں ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ ابو عبداللہ جو ان کی قریت تھی میں احرام کہاں سے باندھوں مدینہ میں ہے چونکہ امام مالک مدینہ میں ہوتے تھے تو ان سے پوچھا کہ میں احرام کہاں سے باندھوں تو انہوں نے فرمایا کہ ذو الحلیفہ جہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے کیونکہ جو بھی آدمی مدینہ کی طرح سے مکہ جاتا ہے ان کے لئے ذو الحلیفہ کی مقات ہے جو مدینہ سے نکلتے ساتھ ہے تو امام مالک مدتے ہیں کہ تم بھی وہاں سے باندھو ذو الحلیفہ سے جہاں سے اللہ کے نبی نے باندھا ہے اور ذرا غور سے دیکھئے سنیے بہت سبق قومت واقع ہے آدمی کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ مسجد نبی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس احرام بانو کیونکہ مسجد نبی ہے فضیلت کی جگہ ہے اور پھر اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کہ جو اور بھی فضیلت کے جگہ ہے تو کچھ شک نہیں فضیلتوں کے لحاظ سے تو کچھ شک نہیں کوئی اختلاف نہیں کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میری دلی تمنا ہے کہ میں مسجد نبی میں آپ کی قبر کے پاس احرام بانو تو امام مالک رفمایہ کہ ایسا نہ کرو ہاں امام مالک گستاخی کر رہے ہیں گستاخی نہیں کر رہے ہیں اس کے پیشے وجہ ہے اور وجہ سمجھ نہیں کی ہے اور خصوصا آج کے اس جہالتوں کے دور میں کہ اگر کوئی توحید کو بیان کرتا ہے اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی مقام ہے اس کو بیان کرتا ہے تو جاہل کیا کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے امام مالک ماتے کہ نہیں ایسا نہ کرو بھی مجھے تم پر فتنے کا ڈر ہے آدمی کہنا کہ اس میں کیا فتنہ ہے صرف چند میل کا فرق ہے کہ کوئی ذو الحلیفہ اور مسجد نبی اس میں تقریباً دس میل کا ازاد دس کلومیٹر کا فرق ہے صرف تو کہنا کہیں کہ چند میل کا فرق ہے تو امام مالک نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کیا فتنہ ہوگا کہ تم اپنے خیال میں ایسی فضیلت میں سبقت لے جانا چاہتے ہو کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہ ہوئی اور پھر ساتھ ہی یہ آیت پڑھتے ہیں فَرْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِ کہ جو آپ کے حکم کے مخالفت کرتے ہیں آپ کے سنت کے مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ان کو وہ کسی فتنہ میں جا پڑھیں یا آپ کو ان کے اوپر دردنات کو عذاب آئے اور اس لئے بشر ابن عمر سماتے ہیں کہ امام مالک جب کوئی حدیث بیان کرتے اور ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کیا فرماتے ہو اس حدیث میں جو حکم بیان ہوا ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ جواب میں یہ آیت پڑھتے کہ جو آپ کے حکم کے مخالفت کرتے ہیں ان کو اس چیزے ڈرنا چاہیے کہ ان کا کیا انجام ہوگا اب فتنہ کیا یہاں پر کہ جس کی فتنے کا ذکر ہو رہا ہے امام احمد محمد رحمت اللہ عرف ماتے ہیں اس کی تفصیل میں کہ جانتے ہو کوئی فتنہ کیا ہے وہ اطاعت میں شرک کا فتنہ ہے کہ جب اللہ کی نبی کی اطاعت میں کسی اور کو شریک کر لو بجائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے کسی اور کی اطاعت پر چل پڑو کہتے کہ فتنہ یہ ہے کہ وہ شرک کا فتنہ ہے کہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار کی وجہ سے اس کا دل ٹیڑا ہو جائے اور ٹیڑا ہونے سے گمراہ ہو جائے کسی ایک بات کا انکار کسی ایک سنت کا انکار کسی ایک حدیث کی مخالفت چھے جائے کے طریقہ کار ہی ایسا ہو کہ ہر حدیث کی مخالفت کرنی ہے طریقہ کار ہی ایسا ہو کہ ہم فلا ہوتے ہیں اور ہم فلا ہونے کے ناتے سے جو ہمارے مسلک میں ہے جو ہمارے فرقے میں ہے جو ہمارے مولی مفتی کہتے ہیں ہم وہی کریں گے ہاں ان کا انجام کیا ہوگا تو یہاں پر ضرورت ہے سمجھنے کے انچیروں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو معمولی سی چیر نہیں ہے آپ کی مخالفت اتنا بڑا جرم ہے کہ جس جرم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ در کو ٹیڑا کر دے آدمی کو اور ویسے ہی وہ کفر و شرک میں جا پڑے اور یہ حقیقت ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بہت سے وہ لوگ جو کسی وقت توحید پر تھے ایمان پر تھے لیکن انہیں اللہ کے نبی کی سنتوں کو گھٹیا جانا حقیر جانا ان کی مخالفت کی اور سمجھا کہ یہ کونسا دین کے اہم کام ہے اللہ نے ان کو ایسا پھیرا کہ نہ کہ صرف ان سے سنت چھوٹی بلکہ ان سے پورا کا پورا دین ہی چھوٹ گیا عقیدہ ایمان بھی برباد ہو گیا اس لیے کبھی بھی کسی سنت کو کسی حدیث کو یہ نہ سمجھو کہ یہ تو معمولی چیز ہے یہ تو صرف سنت کی اہزیت سے ہے بلکہ یہ دیکھو کہ سنت ہے کس کی کس نبی کا فرمان ہے کس نبی کا طریقہ ہے اور اس نبی کا طریقہ چھوڑ کر تم اس نبی کے رب کو کس قدر ناراض کرو گے اور اس کو ناراض کر کے تمہارا امجام کیا ہو سکتا ہے اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے حوالے سے یہ نہ دیکھو کہ گناہ کتنا بڑا ہے چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے ہاں یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی آپ کے کسی سنت کو معمولی سمجھ کر چھوڑو نہیں اس لیے کہ سنت معمولی ہے اس لحاظ سے کہ وہ سنت ہے کس ذات کی کس حسی بھی اس لیے جس کے دل میں سچی محبت ہے اللہ کے ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے یہ طریقہ ہوتا ہے اور اس لیے ہمیں ذکر کیا تھا وقت صدی کے اس قول کا جس میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے مجھے ڈر ہے کہ اگر اللہ کے نبی کی بات چھوڑوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا آگے اس کی انشاءاللہ تفصیلات آ رہی ہیں آج اس پر اقتفاہ کرتے ہیں بارک اللہ فیکم و اجزاکم اللہ خیر و صلی اللہ علیہ وسلم و على نبینا محمد